انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں دل کی بیٹھک دہرہ دور میں ہو گئے اور ابھی چند مہینہ یا کچھ ایک مہینہ چند ہفتے یا کچھ ایک مہینہ پہلے ہی مکہ منتری بدلے گئے ہیں تیرد سنگھ راوت کو تریوین سنگھ راوت کی جگہ مکہ منتری بنایا گیا تھا اور اب نوبت ہی آگئی ہے کہ ایک بار پھر سے بھی دل کی بیٹھک بلائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ تیرد سنگھ راوت کو ابھی دو دن پہلے دلی طلب کیا گیا تھا وہ دلی میں ان کی اپنی پارٹی لیڈرشک کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور دو دن سے وہ دلی میں ہی تھے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ واپس لوٹ گئے ہیں دراصل تیرد سنگھ راوت جب سے مکہ منتری بلے ہیں پہلے ہی دن سے وہ اپنے کسی نہ کسی بیان کو لے کر کے ویبادوں میں بنے رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کا بیوار یا کچھ نہ کچھ بیان ایسے رہے جس کو لے کر ویباد ہوئے یہ بھی ایک وشہ ہے لیکن اب اگر ایک بار پھر سے شیرش پر پریبرتن ہوتا ہے اترہ کھنکی سرکار میں تو یہ بڑی عجیب و غریب پرستی ہوگی کہ ابھی آپ نے ایک مکہ منتری کو ہٹایا ہے ان کو ان کے کام کاج کی وجہ سے ہٹایا گیا ان کے ورکنگ سٹائل کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ تیرد سنگھ راوت جو ہے ان کا کام کاج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا ان کے پارٹی کے لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے بڑی ہائی ہینڈیڈلی وہ کام کرتے ہیں اور ان کو بدلا گیا ابھی چناو میں ایک سال ہے اور اس کے بعد تیرد سنگھ راوت کو مکہ منتری بنایا گیا تیرد سنگھ راوت جو کی سانزد ہیں انہیں مکہ منتری بنایا گیا امید کی جا رہی تھی کہ ان کے چہرے پر چناو لڑا جائے گا لیکن اب ان کے بھوشکوں لے کر بھی اٹکلیں بہت زیادہ تیز ہو چکی ہیں ان کو دلی طلب کیا جانا اب یہ خبر آنا کہ کل ویدھائک دل کی بیٹھک ہوگی یہ اپنے آپ میں بہت ہی عجیب و غریب پریستی بن رہی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ تیرد سنگھ راوت ابھی ایک پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اتراکھنڈ کی مکہ منتری کو اپنا استیفہ بھی سوپ سکتے ہیں اب یہ نومت کیوں آئی ہے اس پر اب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن ایک بہت ہی عجیب و غریب پریستی اتراکھنڈ میں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اتراکھنڈ میں ورشوں سے بی جے پی کا کوئی بھی مکہ منتری اپنا کارکال پورا نہیں کر پایا ہے لیکن ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ ہفتوں پہلے اپنا مکہ منتری بدلا اور اس کے بعد ترنت آپ کو پھر اس مکہ منتری کے بھی نئے مکہ منتری سے بھی استیفہ دلوانا پڑ رہا ہے اور اس کے لئے ذمہ دار خود تیرت سنگھ رابط ہی ہوں گے لیکن کیا وجہ اچانک بنی ہے کہ ان کو دلی بلایا گیا اور اس کے بعد اب یہ خبر آنا کہ کل دہرہ دون میں بی جے پی بٹھا ہے دل کی بیٹھرک ہوگی پہلے اور اس کے بعد پھر شاید وہ اپنا استیفہ بھی دے دیں اس پر دیواندر پراشر آپ کو اور اپ ڈیٹ دیں گے دیواندر شام کو آپ سے بات ہو رہی تھی آپ بتا رہے تھے کہ بہت اچھی پرستیتی میں نہیں ہے راجنیتک طور پر تیرت سنگھ رابط اب یہ بتائیے کہ کیا ان کا استیفہ بھی تیمانا جا رہا ہے جیہا سارو اس میں اب کوئی شنکہ نہیں ہے تقریباً آج رات میں سارے نو بے جہیں وہ اپنا استیفہ دے سکتے ہیں راجیپان سے مل کے علاقہ اس میں ایک دلچسپی یہ تھی کہ شام سے جب ہم دلوں کی باتشیت ہو رہی تھی اس کے بعد جب اتراخن کے سی ایم تیرت سنگھ رابط سے ملنے کا موقع ملا تو وہ باتشیت میں بہت زیادہ کانفیڈنس دکھا رہے تھے کہ ابھی وہ سی ایم بنے رہیں گے لیکن نشطی طور پر اب ان کا استیفہ تاہہ ہے اور اگلے سی ایم کی لئے ویڈھائک دل کی بیٹھاک ہونے جا لیے جس کے لئے کندی پر اکشک کے طور پر نرن سنگھ تومر جو کیا حالانکہ وہ ابھی گولیر میں موجود ہیں لیکن وہ ان کو بھیجا جائے گا کل ویڈھائک دل کی بیٹھاک ہوگی اور اس میں سی ایم کے طور پر کسی نئے نیتہ کو چنا جائے گا ایک چیز افتہ ہے کہ جو اگلہ سی ایم ہوگا وہ ویڈھائکوں میں سے ہی ہوگا کسی اور پر پارٹی او ایکسپیرمنٹ نہیں کرنے جا رہی ہے کسی سانسط کو چاہے لوگ سوائی یا رہ سوائی کے سانسط کو اگلہ مکہ منتری نہیں بنایا جائے گا بلکہ ویڈھائکوں میں بنایا جائے گا اور سنگھ بھی ان کو بیکنگ کر رہا ہے کہ اگر انہیں کمانز ہوپی جاتی ہے تو چناؤ کے محول کے لیے بہتر رہے گا اور پارٹی کا اپنا جو فیڈ بیک ہے سوارا اس فیڈ بیک کے حساب سے فلحال پارٹی کی صحتیتی اتراکھن میں اچھی نہیں ہے جس کے چلتے یہ آپ ناٹکیے گھٹنا کرم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اتراکھن میں دو دین کا چنطن شیور ہوا چنطن شیور جیسے ہی ختم ہوا شام میں تیرہ سنگھ راوت نے یہ بتانا شروع کیا کہ وہ اگران چناؤ گنگوٹری سے لڑیں گے جو اپ چناؤ ہوگا وہ گنگوٹری سے لڑیں گے تب تک پارٹی آرہ کمان کے طرف سے ان کے پاس میسیز گیا کہ آپ دلی آئیے پیچھلے دو دن سے وہ دلی رکے ہوئے تھے پرسو دیر رات کے ہمیشہ بیجو ری کے راشتے تک جیپی نیتا کے ساتھ ان کی تقریباً ڈیر گھنٹے کی بات کی ثوئی تھی اس کے بعد کل شام میں وہ دہرہ دن جانے والے سے شام پانچ بجے اس سے تھوڑی در پہلے پارٹی آئی کمان کے طرف سے ان کے پاس میسیز گیا کہ ابھی آپ دلی نہیں رکے آج جب بیجو ری کے راشتے تک جیپی نیتا سنگ کی ملاقات ہوئی وہ تقریباً پندر منٹ کی ملاقات تھی دو پہر میں اور اس ملاقات میں انہیں یہ کن بھیک کیا گیا حالکہ وہ بات کا سامنے نہیں آئی اور نہ ہی تیرہ سنگھ راوت نے اس بات کا اندازہ بھی لگنے دیا بڑی بہت بڑی خبر دیویدر پہلاشر دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ ایک بار پھر دیئے ترطور پہلے ورطن اترہ کھڑ میں ہونے جا رہا ہے مکہ منٹری بدلے جائیں گے اور اترہ کھڑ کو ان چار ورشوں کی درمیان تیسرا مکہ منٹری جو ہے وہ ملے گا ہمارے سمانتہ آنند پرکاش پاڑے بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں میں نئے ناموں نئے نام کس کا آ رہا ہے اس پر آؤں اس سے پہلے آنند یہ بتائیے کہ ابھی تو کچھ ہفتوں پہلے ان کو بنایا گیا تھا مکہ منٹری ترون سنگھ راوت کی جگہ اب اتنا جلدی ایسی کیا بات ہو گئی کہ ان کو بھی بدلنے کی نومت آن پڑی ہے یہ کوئی پارٹی کے اندر اسنتوش کا ماملہ ہے یا کوئی تقنیقی ویشہ ہے ان کے اپچنام کو لے کر کیونکہ ان کو اسمبلی میں الیکٹ ہونا پڑے گا مکہ منٹری بنے رہنے کے لیے دیکھیں تقنیق کا ایک طرق جرور دیا جا رہا ہے کہ سمیدانی کے ایک مجبوری ہے جس کے چلتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ چناؤں نہیں ہو سکتا لیہذا انکہ جے کسی اور کو بنایا جائے لیکن جاہر طور پر جو ان کو بنایا گیا تو اس کے بعد جو پارٹی یہ امید کر رہی تھی کہ ماحول بدلے گا اور جو بی جے پی کے پکش میں ماحول بنے گا ویسا نہیں ہوگا ہے اس کے علاوہ کم کے معاملہ ہو یا پھر وہاں جو ٹیسٹنگ کا معاملہ کورونا ٹیسٹنگ کا اس کو لے کر ویواز سامنے آ گیا اور ایسے میں پارٹی نے چاہا کہ ان کو اگر چناؤں میں وہ پارٹی اتارتی ہے تو انٹی انکم بیسی جو امید کر رہا ہے کہ پرونسی کے جانے کے بعد کم ہو جائے گی لیکن وہ کم نہیں ہوئی ہے تو ایسے پارٹی کو یہ در تھا جو ان کو فیڈبیک ملا تھا کہ ان کو چناؤں لڑایا جاتا ہے بائی پول میں تو پارٹی کو ہار کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں پارٹی جو ہے جو بدھانسرا چناؤں کے پہلے ہی پارٹی اور اس کے کارکرات مایوس ہو سکتے ہیں پھر وہ کس مو سے بدھانسرا چناؤں میں جائیں گے ایسے میں دیچ کا راستہ نکالا گیا فیڈبیک بتائیں اب یہ اتنے کم وقت میں اتنے کم وقت میں تیرت سنگھ رابط کا کیا فیڈبیک مل رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے جی ان کو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کام کرنے کا سمع ہی نہیں مل پایا کیونکہ یہ جیسے انہوں نے جوائن کے جاہر طور پر اترا کھن چھوٹا اسٹیٹ ہے لیکن وہاں پہ پولٹکس اتنی ہاوی ہے وہاں پہ بی جے پی میں گدباجی اتنی جہادہ ہے کہ وہ کسی کو شکار نہیں کر پائے گی اور یہ لوگصبہ کے سانسط ہے ان کا اسٹیٹ سے کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا کیونکہ یہ لوگصبہ سانسط کے وقت بلی کی راجنیتی کر رہے تھے اور ایسے میں بلی سے کوئی اسی نام کو وہاں تھوپا گیا پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بات چل رہے تھے کسی ویڈھائیک کو بنایا جائے لیکن جب ویڈھائیک کی بجائے دلی سے ایک نام بھیجا گیا ان کو بنایا گیا ان کو جاہر طور پر وہاں جو گھڑ باجی ہے اس میں یہ فیڈ نہیں بیٹھ رہتے ہیں اس کے بعد چلی دو تین باتیں سافر ہیں آرد مافی جاتا آپ کو روک رہا مجھے بریک لینا پڑے گا لیکن بریک کے بعد باپس ہم اسی خبر پر آپ لوگوں کے پاس لوٹیں گے دو بڑی باتیں نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ